سو دیلی سے سپتی کا سفر کچھ ایسا ہے جیسے کوئی الگ دنیا میں جا رہے ہو ساڑھے سات سو کلومیٹر کی دوری ہے آپ کو ایک ایسی اکان دنیا میں لے آتی ہے جہاں پر صرف اور صرف سندر برپیلے پہاڑ ہیں صاف ہوائے اور بہت خوبصورت وادیاں سو تابوس سے چالیس کلومیٹر دور ہے کازا میں اپنے ہوسٹل سے نکلا ہوں کازا جانے کے لیے اور کازا سے پہلے دھنکار منسٹری جا رہا ہوں جو کی صرف 8 سے 10 کلومیٹر دور ہے تابوس سے دھنکار منسٹری ہے ایسا ہے خوبصورت سندر رہا ہوں جو کی لوکیٹیدتے ہیں 13,000 اپراکس فیٹ پہ اور کنسیدئرد انٹو تاوپ ہندرڈ دینجئرد سیٹ سیٹ ایٹ دھنکار منسٹری کبھی بھی کلیپس سکتی ہے ذہنکار منسٹری بھی کلایپس سکتی ہے دو کنسیدئرد انٹو میرے دو دینجئر تکلیپس سپیتی ویلی is known for their unique and beautiful rock formations اور خاص کر جب آپ تابو سے دھنکار کے اور جاتے ہو آپ یہ رستے میں rock formations دیکھتے ہو which are called خابتاس and these خابتاس rock formations are formed by snow erosion اور یہ ہے دھنکار اور کچھ ایسی وائپز میں نے فیل کری جب میں یہاں پہنچا بہت الگ سی شانتی تھی مانو سمیں تھمسا گیا ہو مونسٹری کے اندر کیمرہ لاؤڈ نہیں تھے تو میں اندر ریکارڈ نہیں کر پایا مونسٹری جا کے میں باہر آکے کچھ کھانے کا آرڈر کیا کچھ کھایا بھی اور میں کچھ دیر بیٹھا یہاں پہ وادیا میں نے انجوائی کری اور اسی کے سامنے ایک دھنکار لیک ٹریک بھی ہے جو میں نے پلان کیا تھا جانے کا بات میں اکیلا تھا اور میں من نہیں بنا پایا تو پھر میں نکلا کازا کی اور اور دھنکار سے کچھ تیس کلومیٹر دور اور ہے کازا کازا جانے سے پہلے مجھے اس پورٹ ملا جو کی میں نے کافی نام سنا تھا اس کا لنگتی وارٹر فال یہ سردیوں میں فروزن رہتا ہے پوری طریقے سے جمع رہتا ہے بات اس ٹائم پہ یہ پکل گیا تھا اور ایسے ہی ہستے کھیلتے وادیوں کا مزہ لیتے ہوئے میں پہنچا کازا میں نے سٹیک کیا سپیتی ہورائزن ہومسٹے میں جو کی مین مارکٹ کے بلکل پاس تھا بہت ہی بڑیا ہوسٹ سنجے بھائی تھے وہاں پہ اسی کے ساتھ کازا بارہزار پانچ سو فیٹ پہ لوکیٹڈ ہے اور آپ کو ایک دن کا اکلومٹائز تو بلکل مانگتا ہے ہاویور میں ایکسائٹڈ تھا پہنچتے ہی میں نے اکلا کی کی اور اور اس کی وجہ سے میرا تھوڑا ہیڈیک ہو گیا تھا بات آپ دھیان رکھیں اس بات کا پلس کازا میں کافی زیادہ سردی تھی دھیان رکھیں اس بات کا آپ کو چار سے پانچ لیئر لانی ہی ہیں میرے ٹائم پہ تیمپریچر مائنس چھ سار ڈگری دن میں رات میں مائنس پندرہ ڈگری تھا سو کائنڈلی کیری او ونڈر ویرز اسی کے ساتھ میں کازا پہنچا یہاں پہ سب سے پہلے میں آیا کیفے میں نے کھایا کچھ اور اس کے بعد میں نکلا کی مونسٹری کی اوڑی خود کی بائک اور کار ہونے کے فائدے تو ہوتے ہی ہیں میں ایسے ہی بائک رائٹ پہ آگیا تھا جبکہ میرے آج ریلیکسٹے ہونا چاہیے تھا میں کی مونسٹری آیا میں نے اس کو دیکھا اور مجھے بہت اچھا لگا باٹ میں وہ پس نکلا جلدی کیونکہ شام کو تھنڈ بڑھنے سے پہلے مجھے ہومسٹے جانا تھا بکوز میں کوئی ہیٹیک سٹارٹ ہو گیا تھا اور بائدہ بائی میں نے روم لیا تھا ہاؤزن روپیز میں سپیتی اورائزن ہومسٹے میں میں نے دیٹیلز میں دیسکریپشن جس میں انکلودڈ تھا بریکفرس اور ڈنر آج کا دن ایسے ہی نکل گیا دو چار بار ادر ادر گھومنے میں ریسے ایسے ہی نیو یہاں اور آپ نے میرے پیویسی ویڈیو چیک ہوا اور دو سبسکرائیب، لائک، کمنٹ اور اسی کے ساتھ آلویدہ کہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور روڈ کنڈیشنز آ پریکٹ بائی دے وی اپارٹ فرم دو چار سپورس موسیقی 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 اوریائی دن فیدیش